السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک آپ لوگوں کو سنانے جا رہے ہیں دوستو آپ لوگوں سے گجاری سے کی ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے ایک سخص کو منتخف فرما کر یعنی چن کر ساری مخلوق کو روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے ننانبے دفتر کھولیں گے ہر دفتر حد نگاہ تک فیلہ ہوا ہوگا اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر تینات تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو وہ عرض کرے گا نہیں نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا پھر ارشاد ہوگا تیرے پاس ان بد اعمالیوں کا کوئی اجر ہے وہ عرض کرے گا کوئی اجر بھی نہیں ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں پھر قاگز کا ایک پرجہ نکالا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو طلوالے وہ عرض کرے گا ان دفتروں کے مقابلے میں یہ پرجہ کیا کان دے گا ارشاد ہوگا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور قاگز کا وہ پرجہ دوسرے پلڑے میں تو اس پرجے کے وجن کے مقابلے میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وجن ہی نہیں رکھتی تو دوستو آپ لوگوں نے سنا اس بندے کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے جس پر یعنی ایک قاگج کا ٹکڑا ہے اس میں لکھا ہوا ہوگا اس قلمے کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دے گا اور اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت اللہ کی بڑائی اللہ کی قبریائی کو بیان کرا کریں اللہ پاک ہم سب کو عامل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ